لوگ کافلوں میں آئے ہوئے تھے مدینہ سے وہ دس ہزار صحابہ کی تعداد میں آگئے اب وہ اصلے سے لیس ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم اپنا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے اب ہم مکہ کی اوپر حملہ کریں گے اور مکہ کو فتح کریں گے اب آئیے حضور اکدس ایک ایسی شب پہ کہ رات کو ہم نے دیے جلائے ہوئے ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے ہم نے خیمے اپنے باندھ لیے ہوئے ہیں اور صبح کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ صبح ہو اور مکہ کے اندر ہم فوج تر فوج داخل ہوں اس شب کیا واقعی پیش آئے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شب کے واقعے سے پہلے اس جنابے کو دیکھنا ہے پس منظر کو کہ حضور نے یہ چلائی کی کیوں بنو بکر اور بنو خدا یہ دو قبیلے ہیں دو قبیلے تھے ایک قبیلہ جو ہے انہوں نے مہائدے کے مطابق یہ تھا کہ یہ دس سال تک مہائدہ رہے گا ہم جنگ بندی رکھیں گے کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا اور جو حلیف ہیں حلیف کے معنی جنہوں نے دوسرے کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ حلف کیا ہوا ہے تو وہ جو حلیف ہے اس کے ساتھ جنگ ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ اس مہائدے میں شریک دونوں فریقین کے ساتھ ہوگی ٹھیک ان کے ساتھ دیں گی ہم جس طرح سارا یورپ ساتھ ہو جاتا ہے جنگ کے لیے بنی بکر جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے قریش کا اور بنو خدا آج ہے مسلمانوں کے ساتھ تھے ٹھیک وہاں اکرمہ ابن ابی جہل اور امیہ ابن خلف اور ایک اور شخصیت تھی انہوں نے جو ہے وہ بھیز بدل کر بنی بکر کے ساتھ مل کر بنی خدا کا قتل عام کیا ٹھیک فساد انہوں نے مارا ان کو اور چاریس افراد جو ہے وہ بچ گئے اب وہ چاریس افراد جو بچے وہ کسی طرح جان بچا کر مدینہ منورہ آئے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور انہوں نے مہایدہ نہیں انہوں نے تو کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا مکہ مکرمہ میں وہاں کے جو سنادید قریش تھے اس میں ابو سفیان بن حرب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پیش پیش تھے انہوں نے یہ کیا کہ جو خط میں یہ تھا کہ یا تو آپ بنی بکر کو ہمارے حوالے کر دیں ٹھیک ہے تک کہ انہوں نے مارا ہے تو مارا ہے انہوں نے بنی خدا کو یا یہ کریں کہ جو مقتولین ہیں جتنے بھی بنی خدا کے ان کی ساروں کا خوبہہ دے دیں ٹھیک اور یا پھر یہ مہایدہ ختم کر دیں ٹھیک ہو گیا اب مہایدہ تھا دس سال کے لیے دو سال ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے بڑے لاو والی قسم کیا اور انہوں نے ہم نے مہایدہ ختم کر دیا اب وہاں جو سنادید قریش تھی خصوصاً ابو صفیان انہوں نے کہا صاحب یہ کیا کیا قاسد تو چلے آئے یہاں کہا کہ انہوں نے مہایدہ ختم کرنے کا ایران کر دیا ہے یہاں وہ آئے بھاگتے ہوئے ابو صفیان مدینہ منورہ کہ صاحب ہم نے مہایدہ ختم نہیں کیا ہے اور حضرت علی اور صحابہ سے ملے حضرت علی سے ملے حضرت علی نے مشورہ دیا کہ دیکھو تم جو ہے وہ یہاں ایک طرفہ اعلان کر کے چلے جاؤ کہ صاحب ہم نے مہایدہ برقرار رکھا ہوا ہے مہایدہ ختم نہیں کیا حالانکہ ان کو جان بچانے کے لیے حضرت علی مشورہ دے رہے ہیں اور یہاں ان کی صاحب بیٹی ام حبیبہ جو ابو صفیان کی بیٹی تھی اور حضور کی زوجہ تھی تو وہ جب ابو صفیان آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تو وہاں ایک ٹوٹا بوریا پڑا ہوا تھا حضور جس پہ جو ہے اچھا کتنی مشہور حدیثہ جس طرف آپ آگئے ہیں کیا بات ہے اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں بیٹی کے گھر گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جیسے اب میں ان کو دیکھا ابو صفیان کو اور آئے بھی مکہ سے ہیں اس کو جو ہے وہ لپیٹ دیا تو ابو صفیان نے کہا انسلٹ محسوس کی کہ بیٹی نے بستر لپیٹ لیا کہ یہ بوٹیا یہ جو بستر ہے یہ اس پر میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں یا جو ہے یہ بستر میرے لائق نہیں ہے انہوں نے کہا یہ بستر تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں سرتاج ہیں ان کا ہے اور یہ آپ اس پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ آپ مشرک ہیں وہ پاک ہیں تو یہ بات آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں آ کر بہت بدل گئی ہو اپنی بیٹی سے کہا اور اس کے بعد سفارش کے لئے کہا میں سفارش نہیں کر سکتی امی حبیبہ نے کہا اور اس کے بعد یہاں ابو سفیان کو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ تم یک طرفہ اعلان کر دو کہ صاحب میں ہم نے مہاہدہ ختم نہیں کیا مہاہدہ برقرار ہے اب یہ تو چلے گئے لیکن وہاں سے اطلاع تو آ گئی تھی یہ مہاہدہ اگر برقرار ہے تو آپ اس کا خوبہ دیجئے وہ جو قاتل ہیں ان کو حوالے کیلئے یہاں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اعلان کرنا چاہیے لاؤ بالا نہیں بننا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے اپنے طور پر اعلان کرنے بعد میں شرمندگی ہوئی باہدہ ختم بعد میں بہت بڑی شرمندگی ہوئی تو حضور نے پھر اس کا خفیہ طور پر جو ہے وہ احتمام کیا کہ مکہ مکرمہ پر چڑائی کا کسی کو علم نہ ہو اور دس ہزار صحابہ کا لشکر ہوا حضرت حاطب بن ابی بلتیا جو یہ صحابی رسول تھے غزوہ بدر میں شریک تھے ان کے بچے اور ان کا کچھ مال وہاں تھا مکہ مکرمہ میں انہوں نے خاتون کو ایک خط لکھ کر دیا کہ صاحب یہ خط جو ہے تم وہاں کسی طرح پہنچا دو ان کا من کو معلوم تھا کہ حضور کو کوئی حضیمت اٹھانی نہیں پڑے گی لیکن یہ ہے کہ اس سے دہہ مجھے کچھ تقویت ہو جائے یہ میں سنا دوں جناب والا یہ صحابی نے وہ خط دے دیا اور اپنے دل میں سوچا کہ میرے وہاں پہ اکروا جو ہیں ان کو یہ پیغام مل جائے گا اور پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ میرے دل میں یہ بھی بات تھی کہ جیت تو ہم نے جانا ہی ہے لیکن جب ہم جیت کر وہاں جائیں گے تو میرا ذرا روب ہو جائے گا ان کے ساتھ کہ میں نے ان کو پیش کی اطلاع دی تھی اس بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ وہ جو رکع ہے اس عورت کا تو وہ واپس لے کر ہے اس کے پاس ہے اب یہ میں مختصر کرتا ہوں بات کو تو وہ ساری جا کے تلاشی لی تو اس کے پاس رکع نہیں نکلا تو اس عورت نے کہا میرے پاس رکع نہیں ہے اب یہاں پہ امام علی کرم اللہ نے کہا کہ دیکھو بات سنو بات یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس ہے کی نہیں تیرے پاس تو رکع ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کیونکہ ملا نہیں ہے ظاہری کوئی evidence نہیں ہے لیکن علی کہہ رہا ہے گردن کاٹ دوں گا مجھے بتا رکا ہے تیرے پاس اس نے اپنے بالوں میں سے نکال کر دیا حضور اکتس یہ جو ہمارا داخل ہونا ہے اور پہلی شب وہاں پہ بات میں گزارنا ہے وہ شب کے اوپر کیا کیا نظریات ہیں کس کس نے اسلام قبول کیا لوگوں نے آگ دیکھ لی مسلمانوں کا دس لاکھ کا جلوس دیکھ لیا ساز و سمان دیکھ لیا اب ان کی کیفیت کیسی ہے کہ اس صبح داخل ہوں گے تو کیا لڑائی کے لیے تیاری انہوں نے کیوں نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ان کے سامنے پوری سابقہ اور ہسٹری موجود ہے کہ اب تک انہوں نے جب مقابلہ کیا تھا مسلمانوں کا تو مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو ان کا شر خراب ہو جاتا تھا بدر یاد تھا تو اب تو ان کی تعداد زیادہ ہے تو اب کیسے دریں اور یہ اب ہماری طرف آ رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے اوپر کامیابی حاصل کریں اس لیے تو ناکامی اور شکست تو پوری حتمی ہے اس لیے اب کیا حل ہے حل یہی ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اس سے دو فائدے ہوگیں اسلام بھی مل جائے گا اور جان بھی بچ جائے گی تو حضرت صورت کے کہنا جب داخل ہوئے تو بہت سے واقعات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو صفیان سے جب جناب عباس کی گفتو ہو رہی تھی تو ابو صفیان نے کہا کہ ماشاءاللہ تمہارے بطینیں تو بڑی ڈونک پکڑ لی ہیں اور بڑا ان کی حکومت کافی آگے تک چلے گئی ہے تو پھر اس وقت جناب عباس نے فرمایا کہ ابھی بھی تیرے ذہن میں یہی ہے نبی کے پاس حکومت ہے یہ نبی کے پاس حکومت نہیں یہ نبی کے پاس نبوت ہے نبی کے پاس حکومت نہیں ہے نبی کے پاس نبوت ہے نبوت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی گفتو ہوئے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر بھی داخل ہوئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو تو تو کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں آپ معاف کر دینے والے ہیں تو کہا کہ اگر تمہاری مجھ سے یہ امید ہے تو لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی جرد نہیں ہے میں نے سب ہی کو معاف کر دیا پھر وہاں پر ایک جملہ شاہ فرمایا ادھابو ان تم تلقا تم سب آزاد ہو اور تم سب تلقا ہو یعنی واقعن تمہیں ہم نے آزاد کیا ہے اور آزاد کے لیے جو لفظ عربی زمان میں استعمال ہوتا تھا جو غلام ہو پہلے اور پھر آزاد کیا جا اسے تلقا کہا جاتا ہے تلقا اور یہی وہ اسطلاح ہے جو آگے جا کر ہمیں پھر دوبارہ تاریخ میں نظر آتی ہے کہ جب واقع کربلا کے بعد اسیران کربلا کو شام لے جائے گیا اور اولاد رسول انہی تلقا کی اولاد کے سامنے کھڑی تھی تو شہزادی زینب کبرہ نے اجاب رمایا اے یزید انتم ابن اولاد تلقا تم اولاد تلقا ہو تلقا میں سے ہو اور تمہاری خواتین ہجاب کے اندر ہیں اولاد رسول بے ہجاب ہیں کیا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا انداز کیا تھا کہ تلقا کو ماف کر دیا یہ کردار کا فرق ہے اور یہاں پر یہ اثر ہے کہ ان کو لائے جا رہا ہے اور بے ہجاب لائے جا رہا ہے اور وہی تقصر موجود علیہ وسلم ایک روایت جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے کیونکہ پھر اسی شب رات کو پکڑ کے حضرت اباس لائے حضرت علی بھی اس میں شامل ہوئے پھر امام دے دی گئی ان کو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر ان کو کہا گیا کہ تم دروازے پہ کھڑے ہو کے تو فوج کو مسلمانوں کی جب فوج گھسے گی کیونکہ یہ سردار آنے قریش ہیں تو آپ ان کو رسیف کریں گے رسیف کریں گے یہ وہ رسیف کرنے والا طریقہ ہے نا تو رسیف کریں گے اور سارے گھر جو ہیں وہ کھول دیئے اور اس میں چابیوں والا جو واقعہ ہے وہ بھی ابو طلحہ کا وہ بھی واقعہ فرمائی ہے اس میں دیکھیں صورت یہ تھی کہ ایک تو وہ علاؤ جو روشن کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا نا تو وہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ جو ہے ان کو الگ الگ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم آگ جلا ہو آگ جلا ہو تاکہ لوگوں کو بتا چلے وہاں اس جنگل میں وہ دس ہزار کا لشکر اور کسی میں پچاس قبیلے میں شامل ہیں کوئی سو ہیں انہوں نے سب نے اپنی آگا جلا ہوئے تو وہ پورا علاقہ بقایا نور بن گیا انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ اتنا بڑا لشکر ہے وہ یہ ظاہر کرنا تھا وہ دس ہزار کا نہیں تعداد بتانی تھی بتانا یہ تھا کہ اتنا بڑا علاؤ جو جلائے گئے ہیں یہ کون سا لشکر آ رہا ہے پھر اس کے بعد خیبت ہے اچھا پھر حضور جب داخل ہو رہے ہیں اور وہاں اکرمہ ابن عبی جہل نے پھر ایک غلطی کی کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ایک دستہ تھا اس پر اس نے حملہ کر دیا اس میں تین جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے اور دو سو مشرقین مارے گئے اور اس کے بعد وہ اس نے راہ فرار اختیار کی اور یہاں حضور تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں آتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو عبو صفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو پناہ ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو پناہ ہے یہ اور تین چار اعلانات ایسے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں جا کر جو ہے پناہ لے لے اس کو پناہ ہے کوئی ایسا شخص تھا جس کو معاف نہیں کیا ایک تھے جو حضور کی شان میں گسا کی کرتے تھے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی لپڑ جائیں تو اس کو جو ہے معاف نہیں کرنا ہے یہ گستاخ رسول کی صدا تھی تو یعنی وہاں بھی اس کا نام گیا تھا نام مجھے ابن خطن ابن خطن ابن خطن تھا خے خے تولام تولام خطن ظاہران تاریخ کی روایتوں میں ایک سے زیادہ افراد ہیں ایک سے زیادہ افراد ہیں یہ کعبے کے غلاف سے چھپ گیا تھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کے غلاف سے چھپ گیا ہے کیا کرنا ہے حضور نے اشارت پر اکتلو ہوں اسے وہیں قتل کرنا ہے حالانکہ وہاں قتل کرنا قتل کرنا منع ہے منع ہے لیکن حضور نے پر اکتلو اسے وہیں قتل کرو تو یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ غستاخ رسول کو کعبہ بھی نہیں بچا سکتا اچھا البتہ ہمارے پاس یہ روایات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ تئیس کی تعداد میں میکسیمم یہ افراد تھے مختلف روایات کی روشنی میں بعض میں چار کا ذکر ہے بعض میں پانچ کا ذکر ہے بعض میں زیادہ کا ذکر ہے سبی کو اگر سمرائز کیا جائیں تو یہ تئیس افراد ہیں جن کے نام مختلف روایات میں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ کہیں پر بھی ملے حتی غلاف قابل پکڑے ملے تو انہیں قتل کر دو لیکن ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں اس میں یہ کہ یہ تقریباً افراد وہ تھے جو معافی مانگنے کیلئے آگئے یا انہوں نے رائے فرائر اختیار کیا اور یا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں مارا گیا یا ایک دو افراد ایسے تھے جن کو قتل کیا گیا ورنہ وہ تقریباً سبھی کو ہی معاف کر دیا گیا یا پھر وہ فرائر اختیار کیا یا وہ فرائر اختیار کیا اکرمہ ابن عبی جہل جب بھاگ رہا تھا ایک سیکنڈ اکھر کوئی ایسی بات کر رہا ہو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ معافی مانگ لی انہوں نے تو کیا نبی سے اگر معافی مانگیں یہ لوگ تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے میں بتا رہا ہوں یہ ایسی پر میں آ رہا ہوں کہ اکرمہ بن عبی جہل اب آپ دیکھیں کہ دو سو اس کے مارے گئے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے اور اس نے جہے وہ اس وقت جو مسلمانوں کے خون سے جہے اپنی تلوار کو جہے رنگین کیا ہوا ہے اب وہ بھاگ رہا تھا سمندر کے راستے سے اس کی بیوی آئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا کہ حضور آپ اس کو جو ہے اکرمہ کو معافی دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا دے دیں گے تو کہا کہ اور اکرمہ کی بیوی آئی اور اکرمہ جو تھا وہ سمندر کے راستے بھاگ رہا تھا اب لینا ہے وقفہ اور یہ کہانی واپس جنہوں نے بخاری پڑی ہے نا وہ لطلیں گے اس بات کا واپس آتے ہیں